یہ تو اس کا صلح اس کی مزدوری ملنی چاہیے اگر وہ پریگننسی کی تکلیف گوارہ کرے اور بچے کی ولادت کا دکھ اور تکلیف پرداشت کرے اس پر بھی ویج لے سکتی ہے وہ شوہر کو اس کی بھی قیمت اور مزدوری دینی پڑے یہ ہے وہ یہ ہے وہ ایجنڈا جس کو سامنے لایا جا رہا ہے اور اس کا نام کیا ہے بہت خوبصورت نام ہے اس کا سوشل انجنیرنگ یہ سوشل سسٹم کی ایک نئی تعمیر ہمیں کرنی ہے جیسے کہ کوئی عمارت دو سیدھا ہو جائے اسے گرا دیا جائے تو پھر ظاہر بات ہے اب آرکیٹیکٹ چاہیے جو نئی بیلڈنگ کا نقشہ بنائے پھر کانٹیکٹرز چاہیے جو بنائے انجنڈنگ تو یہ سوشل انجنیرنگ پروگرام ہے آف دی یونائیٹڈ نیشنز اسیمبلی جنرل اسیمبلی نے پاس کیا ہے پوری دنیا کے نمائع ترین اور اہم ترین نظارے نے پاس کیا ہے اور پاکستان بھی اس کا سیگنیٹری ہے دستخط کیے ہوئے ہیں اور اس کی طرف سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پاکستان جا رہا ہے تھرٹی تھری پرسنٹ عورتوں کو جو نمائندگی دی گئی ہے ہر لیول پر یونین کاؤنسل ہو کوئی ہو لوکل باڈیز ہوں پروینشن اسمبلیز ہوں ڈسٹرک بورڈز ہوں سٹی گورنمنٹس ہوں نیشنل پارڈیمنٹ ہو سینٹ ہر جگہ تیزیز یہ سب سے آگے نکل گئے پوری دنیا میں کہیں نہیں کسی سیکولر ڈیموکریسی میں نہیں سیکولر ڈیموکریسی کا موجزہ قرار پاتا ہے بھارت اتنی بڑی تعداد وہاں کے رہنے والوں کی اتنی ملٹی نیشنل ملٹی ایتھنک ملٹی لنگویسٹک ہم تو گن بھی نہیں سکتے جتنی زبانے وہاں ہیں ہر صوبے ہر سٹیٹ کی اپنی زبانے لیکن سیاسی نظام جب مہوریت کے تحت چل رہا ہے مارس اللہ کا آج تک سوالی پیزا نہیں ہو زیادہ سے زیادہ ایک نیر سال کے لیے امرجنسی آئیت کی گئی تھی صرف امرجنسی امرجنسی کونسٹیچیشنل ہوتی ہے وہ سپرا کونسٹیچیشنل نہیں ہے کہ جو آیا جر نیر اس نے کونسٹیچیشن کو اٹھا کے پھیکا اور اپنا جو اے پی سی او بنایا اور ججوں تک سے اس کا معاہد اہد لے لیا نہیں اہد دیتے تو جاؤ چھٹی کرو گھر بیٹھو کہ آج تک وہاں نہیں ہو آج تک نہیں ہو اس لیے جمہوریت کا جو بھی جمہوریت اس وقت دنیا میں ہے جو میں نے بتایا تو سب سے اونچا لباس سب سے اونچا لحاف اس کا اس کو ایک مرکل مانا جاتا ہے یہ موجزہ ہے بھارت کا وہاں بھی کہیں عورتوں کی نمائندگی اس معنی میں نہیں ہاں عورتیں ہیں الیکشن لڑے ہمارے ہاں بھی تھا بیگم عابدہ حسین آتی تھی الیکشن لڑکے زمیدار ہیں جاگیردار ہیں بے نظیر بھٹوں الیکشن لڑکے آتی تھی لیکن ان کے لئے الیدہ سیٹے نہیں تھی اور پھر جس طریقے سے کہ اس وقت یونائٹیڈ نیشنز اور باہر کی حکومتیں انجیوز کو پیسے دے رہی ہیں اور انجیوز جو ہیں اس ملک میں ایک نیا نظام تعلیم لا رہے ہیں اور اس میں زیادہ توجہ عورتوں پر ہے تاکہ ان کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ ہم محکوم ہو کر کیوں رہے ہیں تو یہ معاملہ ہے تیسرا کہ جو ویسٹ میں تو اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے یہاں تک کہ دو سال پہلے بل کلنٹن نے کہا تھا یا تین سال پہلے ان کا جو ایک سالانہ ایڈریس ہوتا ہے تخریر کرتے ہیں سٹیٹ آف ڈی یونین ایڈریس اس میں کہا تھا کہ انقریب ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی اس نے حرامزادہ باسٹرڈ کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا لیکن لفظ کیا تھا بارن ویڈاوٹ اینی ویڈ راک بغیر کسی شادی کے بندھن کے کہ ایک مرد ایک عورت میں شادی کا بندھن ہو اولاد ہو رہی ہے اسی کو ہم حرامی کہتے ہیں اسی کو خود یہودی جو ہیں اسی معنی میں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو باسٹرڈ کہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یوسف نجار سے رشتہ تو ہو چکا تھا حضرت مریم کا شادی کے لئے لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے وہ انٹرکورس کر بیٹھے جس سے کہ جیسس کی پیدائش ہوئی بعاذ اللہ سمہ بعاذ اللہ نقلِ کفر کفر نباش جیازہ وہ حرامی ہیں بہرحال یہ تیسرے تیسرہ لحاف ہے اب ان تینوں کو جوڑیے اب بتا چکا ہوں گا ڈھائی لحاف تو پوری دنیا کو گریفت میں لے چکے تیسرہ حاف جو ہے ابھی پوری طریقے سے امپلیمنٹ ویسٹ میں ہوا ہے لیکن اب سپر پاور کی پوری طاقت استعمال ہو رہی ہے کہ یہی نظام پوری دنیا میں آ جائے ہم ایشیہ کو مورڈرنائز کرنا چاہتے ہیں کیا معنی وہاں سیکلر سیاست گہری ہو جائے گہری ہو جائے عرب میں یہ کچھ قوانین نافذ ہیں شریعت کی بنیاد پر ایران میں کچھ قوانین نافذ کیا ہوئے ہیں شریعت کی بنیاد پر تو یہ تو سیکلرزم کی نفی ہو گئی لہٰذا ان سب کو ختم کیا جائے افغانستان میں مذہب کی بنیاد پر ایک قانونی دھاچہ کھڑا ہو رہا تھا we have dipped the evil in the bed ہم نے گرا دیا ختم کر دیا اور اب ہماری ساری قوتیں جو ہے وہ صرف ہوں گی باقی پوری دنیا کے اندر بھی اس نظام کو لانے پر ان تین لحافوں کا میں اب ایک نتیجہ نکال رہا ہوں نوٹ کر لیجئے کہ مذہب کے خلاف اتنی بڑی بغاوت آج تک نہیں ہوئی تھی زیادہ سے زیادہ گمراہی کیا تھی ایک بڑا خدا تو ہے اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہے اس کے assistance ہیں اس کے لادلے ہیں اس کے پیارے ہیں اس کے بیٹے یا بیٹیاں ہیں لہذا ان کی انٹرسیشن ان کی شفاعت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا ان کی مورتیاں بناو انہیں پوجو ریول کرو ان کی عزت کرو چڑھاوے چڑھاؤ تاکہ ہم شفعاؤنا اومنی پورٹنٹ اومنی شیئنٹ ایوری ویئر پریزنٹ یہ اس کی تین صفات تھیں اللہ کل شیئن قدیر بھی ہے بے کل شیئن علیم بھی ہے جہاں کئی بھی تم ہو تمہارے ساتھ انڈیا میں مہا دیو ایک دیویا بے شمار دیوی دیوتا بے شمار لیکن وہ مہا دیو کے ہمپلہ تو نہیں تھے گارڈز اور گارڈیسز جو ہیں رومن اور گریگ سیولیزیشن کے وہ اس بڑے گارڈ کے ہمپلہ نہیں تھے کوئی بھی اس کا ہمپلہ نہیں ہے مدد مقابل نہیں ہے عرب میں بھی اللہ ایک ہی تھا آلہ الہ بہت سے تھے لیکن یہ جو بغاوت ہوئی ہے آج دنیا میں کہ اٹھا کر پھر دیا گیا اللہ nothing to do with you with your world with your revealed law nothing نہیں جاؤ رہو مسجد میں سنگاب میں چرچ میں لوگ آئیں گے they will pay respect to you نماز پڑھ لیں گے باقی نہ ہمارے گھر میں تمہارا عامل دخل ہوگا نہ ہماری مارکٹ پلیس میں ہماری ہماری رحی موسیقی